پاکستان میں میاں چننو پنجاب میں ایک میزائل آکے گرا چھتیس گھنٹے تک پاکستان آرمی کو پتہ ہی نہیں چلا وہ لال ٹوپی ہے نا زید حامد اس نے دریافت کیا کہ بھئی یہاں پہ میزائل آکے گرا ہے اور انڈیا کا میزائل ہے وغیرہ وغیرہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ شاید یہ پاکستان کا اپنا ہی کوئی پٹاکہ ہوگا بم پھوٹتے ہی رہتے ہیں لیکن اس وقت تک ظاہر بھارت کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آیا نہیں تھا تو پاکستان کی عادت ہے شرارت کی تو میں نے ایک اندازہ بتایا تھا میں نے کوئی خبر نہیں دی تھی وہ جس پہ ایک بھائی صاحب کو بہت غصہ آیا تھا انڈیا کو اور اس نے مجھے جواب میں بیجا کہ اپنے ایک ایفیکٹ کو کریک کر لو تو میں نے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہا تھا کہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا اپنا ہی کوئی پٹاکہ ہے خیر بھارت نے اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ یہ ایک غلطی سے مال فانکشننگ ہو گئی تھی اور تجربے کے دوران اور یہ پاکستان میں ایک میزائل بغیر وار ہیٹ کے اس میں کوئی بم ممنی تھا گرا ہے سوال یہ ہے کہ عمران خان نے لاسٹ ویک پاکستان آرمی کو آرڈر دیا تھا کہ اگر کوئی ڈرون کوئی فلائنگ اوبجیکٹ پاکستان میں آتی ہے تو آپ اس کو فوراں مار گرائیں یہ پچھتر سال سے ہمارے بچوں کا پیٹ کاٹ کے آدھے سے زیادہ بجٹ کھانے والی فوج اس میزائل کو گرا کیوں نہیں سکی جو کہ بغیر وار ہیٹ کے تھا اس کو گرایا کیوں نہیں کہ سو کلومیٹر سے زیادہ وہ اندر آ کے پاکستان میں پنجاب میں میاں چننوں میں آ کے گرتا ہے اور پاکستان آرمی کی کیپیبلٹیز کا اندازہ ہو جاتا ہے اب یہاں پہ یہ بھی شاید ایک اندازہ ہے اگین ظاہر ہے کوئی خبر نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ بھارت نے بھی آزمانے کے لیے کہ دیکھیں تو صحیح کہ کتنی کیپیبل ہے تم پاکستان کی آئر فورس جو کہ ہمارے میزائل کو روک سکتی ہے کہ نہیں تو میں یہاں پہ بھارت کو یہ خبر دے دوں کہ کسی قابل نہیں ہے یہ لوگ انہوں نے ٹین کے ڈبے جمع کیے ہیں ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ معمولی سی مثال سے سمجھ جائیں کہ ایک چھوٹا سا ٹیررسٹ گروپ ہے تالیبان اس کا بھی ایک چھوٹا سا فیکشن ہے ٹی ٹی پی تحریک تالیبان پاکستان اس نے ستر ہزار سے زیادہ پاکستانی مار دی ہیں اور یہ اس سے نیگوسیشنز کر رہے ہیں واپس ابھی لاسٹ ویک ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیان دیا ہے کہ ہاں پاکستان آرمی اس کے ساتھ نیگوسیشن کر رہی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک چھوٹے سے ٹیررسٹ گروپ کو یہ کنٹین نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کے پاس نیگوسیشنز کا مطلب یہ ہے کہ جا کے ہاتھ پاؤں جھوڑتے اس کے پاؤں پگڑتے کہ بھئیہ ماف کر دو یہ بھارت کے اتنی پروفیشنل آرمی سے کیسے لڑیں گے تو ان کے اندر لڑنے وڑنے کی کوئی قابلیت رہی نہیں ہے میزائل شیزائل یہ کیا روکیں گے یہ دھندہ کرنے والی پھوجیں اور دھندہ میں یوز کرتا ہوں تو آپ خود سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انتہائی کریکٹرل ایسے ہیں پاکستان کی آرمی میں ٹوپ جنرل سے نیچے لے کے نیچے سپائی تک کیونکہ ہمارے ہم عاموما یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں کچھ جنرل خراب ہیں باقی جو سرد پہ کھڑا ہے فوجی وہ تو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیارے ارے یہی سرد پہ کھڑے فوجی 93000 پتلوں نے چھوڑ کے بھاگے تھے اور ہم کراچی کی سڑکوں پہ دیکھ چکے ہیں کے پکے میں بلوچستان میں سندھ میں ہر جگہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ نیچے لیول کے سپاہی جو ہوتے ہیں جوان کہتے ہیں جس کو یہ بھی جہاں موقع لگتا ہے ہاتھ ساف کر جاتے ہیں عورتوں کی بے حرمتی کریں گے تلاشی کے نام پہ چوریاں کرتے ہیں گھروں میں چھاپے مارتے ہیں تو لوٹ مار کرتے ہیں پوری فوجی بے غیرتے ہیں یہ لڑنے بڑنے والے نہیں ہیں یہ شادی حال چلائیں گے یہ قربانی کے جانور بیچیں گے یہ دلیا بیچیں گے سیمنٹ بیچیں گے ہاؤسنگ کولونیا تعمیر کریں گے یہ لڑ بڑ نہیں سکتے میزائل کیا روکیں گے یہ تو آپ کو ان کی قابلیت نظر آ گئی ہے ابھی آج بات ہوئی ہے کہ نائن ایم ایم کی پسٹل یہ ترکیہ سے انپورٹ کریں گے ان سے تو لاکھ درجے بہتر ترکی ہے جو پسٹول تو بنا لیتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں بنا رہے آج جے ایف ٹین تیارے پاکستان کے حوالے کر دی ہیں چائنہ نے ائر فورس میں انڈک کر دی ہیں ابھی ایک بٹن چائنہ دبائے گا تمہارے ائر فورس کے تیارے کواڑی کے پاس جا کے بیچنے پڑیں گے کسی کام کے نہیں رہیں گے تم لوگ محتاج ہو ایک ایک چیز بہار سے منگوا کے کھانے کے عادی ہو تم لوگ بالکل محتاج ہو کوئی چیز پروڈیوز نہیں کر سکتے سوائے ٹیررزم کے وہ آپ ان سے پروڈیوز کرا لیں تو عزیز دوستوں وہ میزائل جو گرا ہے پاکستان میں آ کے اس نے ان کی پولیں کھول دی ہیں کہ یہ کسی قابل نہیں رہے کہ پیپل ڈازنٹ کیری ایون دن کامان سینس ان کے اڈوائزر پاتا نہیں کون ہے میں مہید حسن صاحب سے میں ریکویسٹ کر چکا ہوں کئی دفا جی مہید حسن صاحب سے اب کوئی ڈرون آئے گا تو میں ائر فور سے کھوں گا اس کو مار گرائے میرے دور حکومت میں میں دیکھوں گا کون ڈرون پھکتا ہے مزائل آیا تو وہ چپ ابھی تک کوئی انہوں نے کچھ اٹھے پنٹ جاری نہیں میں نے مجھے یہ ایک کہتے ہیں کہ عزاز حاصل ہے کہ وہ جو پورا ڈراما ایک کمپین چلائی گی دو دن ٹی وی کے اوپر اس مزائل کے بارے میں پہلے تو شکریہ ادا کرتے رہے کہ شکر اجیس ہاتھیں نہیں ہوئی پہلے تو یہی نہیں بتاتے تھے یہ تھی چیز کیا یہ پہلے تو جو سٹیٹمنٹیں چلتی رہی کبھی تو یہاں تک نہیں ہوتا میں تو کئی دفعہ سوچتا رہا تھا شاید کبوتر آگیا وہاں سے کوئی جاندار چیز آگئی کئی دفعہ کہیں کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ اس میں حسلہ نہیں ہے کبھی کہیں کچھ آئی ہے میرے خیال میں تو انہوں نے دو دن اس کو استعمال کیا پہلے تو دنیا کے پاکستان کے لوگوں کی توجہ کسی اور چیز میں لگانے کے لیے میں تو پہلے سمجھتا رہا ہوں کہ یہ صرف ایسے ڈراما کیا جا رہا ہے کبوتر گر گیا کچھ چیز گری ہے یہ جو ادمی اعتماد اور دوسری چیزوں سے لوگوں کی توجہ اٹھانے کے لیے کر رہے ہیں لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ انہوں نے تین دن کے بعد یہ اس کے وجہ بھی یہی ہے تین دن کے بعد انہوں نے کہا جی وہ جی وہاں سے انڈیا والے یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے ہیں فلاہ ہے جو انڈیا میں آج حران اس بات پہ تھا کہتے ہیں جی انڈیا عالمی دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے میں تو اس چیزوں پہ سٹیٹمنٹس پہ حران ہوں اور ہمارے وہ جو دیکھیں کوریشی صاحب ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ چھوڑ دیا کہ انڈیا کو شاید چائے کی طلب ہو رہی ہے یہ یہ جگت بازیاں چل رہی ہیں فارن پالیسی میں دیکھیں ذرا ان کے ان کی سٹیٹمنٹس ان کے ذرا نوٹ کریں مچیوری سیریز ہی نہیں ہے میں تو حران ہوتا ہوں کچھ سیریز سٹیٹمنٹ دیں یار آپ آپ کس چیز کی چائے کے ساتھ اس کو کلبوشن کے ساتھ ملا رہے ہیں آپ میرا مقصد پہ موسیقی موسیقی مجھے گئے وہ کہتے کل اونٹ رہنوٹ تا رہی کون سی کل سی دھی میں تو پریشان ہوتا رہا تون چیزیں دیکھتے کے